آج کیسے ٹیپس این ٹرکس ویڈیو کے اندر جائے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا ای ڈی ایف کی جو سٹیپ ہے یہ اکثر جب ہم یہاں پہ لگاتے ہیں تو اس کا لاک جائنا وہ ٹوٹ جاتا ہے جب کوئی نیا بندہ اسے پہلی دفعہ کھولتا ہے تو اسے پہلے نمبر پہ یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا لاک اوپن کیسے ہوگا اور اس کا لاک جائے وہ بند کیسے ہوگا انہی چکروں میں آکے نہ وہ لاک جائنا وہ یہ توڑ دیتا ہے بندہ نیا بندہ ٹھیک ہے اب اس کو اگر آپ سے یہ لاک ٹوٹ جائے تو آپ کے پاس زیادی بات ہے کہ پھر بورڈ چو پانچ آرزار سے چھ زار تک بورڈ ہے مارکٹ میں سیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ آپ کے پاس کارڈ کے پیسے بچانا چاہتے ہیں آپ تو پھر جائنا وہ آپ ایسا کریں کہ اگر تو یہ لاک ٹوٹ جائے تو پھر آپ نے اسی برابر کا جائے وہ اس کے سٹیپ کے برابر کا جائے وہ لاک آپ نے جائے وہ بنانا ہے آپ نے خود بنانا ہے اسی طرح کہ چھوٹا سا ایکسرا لینا ہے چھوٹا سا ایکسرا تھوڑا سا مو آپ اپنے ڈبل فولڈ کر لیناک ایسے دبل فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اسی سٹیپ کے پیچھے آپ نے لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور پیچھے لگانے کے بعد جائے وہاں по پرسے یاد رکھیں کہ آپ نے اس کا سائز اسی کے سپورٹ لگانی ہی ہے اس کا سائز اسی کے برابر شہی ہے یہ نہیں کہ وہ زیادہ چوڑا ہو یا زیادہ چوٹا ہو کوشش کرنا ہے کہ آپ نے اسی کے برابر جس طرح کے یہ میں نے رکھا ہے وہ بھی جو ہے وہ جو ہے اس سائز کا جو ہمیں کٹ کر رہا ہوں وہ بھی اسی کے سائز کا ہے وہ بلکل جو ہے وہ پرفیکٹ اس کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے لگے گا اب یہاں پہ رکھنے کے بعد آپ نے اوپر سے ہے جو ہے وہ یہ جو ایکسری والا حصہ ہے اس سے جو ہے وہ زور سے دبا دینا اور پیچھے جو ہے اس کی سپورٹ لگ جائے گی اور دیکھیں یہ مسئلہ اس ٹائم آتا ہے جب آپ مشین میں سے ای ڈی ایف کو اتارتے ہیں اٹھانون سیلر مشین کے جو ای ڈی ایف ہوتا ہے اس کو جب آپ اتارتے ہو اتار کے پھر جب آپ شیشے صاف کرتے ہونا تو پھر یہ والا مسئلہ آ جاتا ہے یہ دیکھیں سٹریپ ایک دفعہ لگی اب میں اس کی ای ڈی ایف کی جو سٹریپ ہے اس کو اوپر کی طرف اٹھاؤں گا یا نکالنے کی کوشش کروں گا تو یہ بلکل جائے وہ مضبوط ہوگی اب وہ نکلے گی نہیں یہاں سے میں ایک دفعہ اچھی طرح پریس کر دیتا ہوں یہاں سے دیکھیں میں اوپر کی طرف کھینچ رہا ہوں لیکن سٹریپ جائے وہ نکل نہیں رہی اس کا مطلب ہے کہ بلکل جائے وہ پرفیکٹ لگی ہے اب یہاں سے ہلے گی نہیں اور یاد رکھیں کہ جب میں کہہ رہا تھا کہ جب آپ شیشے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نیچے والا جو سکینر ہوتا ہے جو جھولا لے کے آگے جاتا ہے پھر پیچھے آتا ہے جو نیچے والا سکینر ہوتا ہے اس کے جب ہم نے شیشے صاف کرنے ہوتے ہیں تو پھر ہم جائے وہ ایڈی ایف کو اتارتے ہیں دیکھیں کہ اس کا جو ہے وہ میں نے ایک بہترین حل جائے وہ نکالا ہوا ہے کہ وہ میں نے کہا ہے کہ اس کا آپ نے جب بھی آپ نے شیشے آپ نے جب بھی شیشے کو صاف کرنا ہے تو میں نے اس کی آر ریڈی ویڈیو جائے وہ اپنے چینل پر بنائی ہوئی کہ چھوٹا شیشے کو آپ پٹرول کی مدد سے اتار لو اور وہیں سے سکینر کو کھول ہے یعنی کہ ایڈی اف کو مشین کے اوپر سے اتار ہو یعنی کہ جب آپ ایڈی اف اتارتے ہو یا لگاتے ہو تو سٹریپو جو ہوتا ہے یہ لگانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے پھر میں خود بڑے دیان سے کھولتا ہوں تاکہ یہ خراب نہ ہو تو آپ اس کو اتارا ہی نہ کریں کوشش کیا کریں کہ اس کی اوپر ہی لگا رہے تاکہ یہ خراب نہ ہو دوبارہ دوبارہ اتارنے لگانے سے پھر جانا یہ سٹریپو جانا وہ خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب مشین میں کیا کہا ہے کہ یہ تھوڑا سا میں نے شورٹ ویڈیو کی ہے کیونکہ ریڈی ہونے میں مشین نے پانچ منٹ لگا دینے تھے چار منٹ کی ویڈیو اور پانچ منٹ مشین نے ریڈی ہونے میں لگانا تھا نے ریڈی ٹھیک رکھوں دن میں ایک موپری فارس دیکھتا ہے چہی وجہ رونہ سے چسے واپ اور چرو انمیچ ک tweaks کی کرتا کہ واحد ہوں اور تک یہ بھی جیو بٹی جیو extent کے سب خراب بھی بڑے دیکھتا ہوں اب ماڈ اپ نہیں ہetrوانی کرکہ اب موپری wirünk پانچ پانچ لگانند کریں اپنے موپری ہر کنیچ styles کی کلند چیزیں چلند ہوں جو انمیتوں نے موپریش ابی جیویں لگا جو نہیں ہے تو اس طرح کر کے جائے وہ آپ اگر آپ کے مشین کا یہ اولا لاغ ٹوٹ گیا ہو تو پھر جائے وہ آپ اسی طرح جائے وہ اس کا حال جائے وہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو اگر اچھے لگے ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں پوشش کیا کریں کہ میری اولی ویڈیو جائے وہ دوسرے بھائیوں تک بھی شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی ان ساری باتوں کا جائے وہ پتا چل سکیں بہت شکریہ